اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے ہم عزیز دوستو آج آپ نے مجھے سب سے پہلے ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ اگر آپ کی بہت جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز کھو جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو آپ کیا کریں گے ظاہری سے بات آپ سوال کا جواب یہی دیں گے کہ میں اس کے لیے تغدو کروں گا محنت کروں گا اور دن رات کوشش کروں گا کہ اس کو دوبارہ سے حاصل کرلوں میں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اگر میری کوئی چیز میری جان سے زیادہ عزیز کوئی کھو جائے گی تو میں دن رات کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مل جائے اور میں خود بھی کوشش کروں گا انسان کی فطرت ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے تو میرے ہم عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جنت کے لیے ہی تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو بنانے کے بعد ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہوا جنت کا داخلہ نصیب ہونے کے بعد ایک فرشتہ بہت ہی جلیل و قدر فرشتہ ایک عبلیس کے شکل میں نمودار ہوا اب وہ جو عبلیس تھا انسان کے لیے تیسٹ تب سے ہی بن گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امتحان تب ہی پیدا کر دیا وہ تھا عبلیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس عبلیس سے بچ گئے نا تو جنت میں ہمیشہ تم ہی رہو گے اور جنت تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی یہ انسان کو کہا گیا ہمیں کہا گیا اور اگر تم اس سے نہ بچ سکے اگر تم اس کے شر سے نہ بچ سکے تو یہ جنت بھی کھو دو گے اور یہ دنیا بھی کھو دو گے میرے ہم عزیز دوستو اگر سوچا جائے نا ہم جنت سے اس ٹائم نکل آئے ہیں جنت سے باہین ہے کیا میں اور آپ یہ کوشش نہیں کر سکتے کیا نہیں کوشش کریں گے کہ وہی جنت ہمیں ہمیں دوبارہ ملے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہمیں اپنے چاہے جان بھی کیوں نہ دینی پڑے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں وہ حاصل کرنی ہے تو شروع میں جو میں نے مثال دی کہ اگر ہم سے بہت ہی خوبصورت چیز چھن جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ حاصل ہو جائے لیکن جنت بھی تو ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ میں دنیا میں جا کے اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا کیوں بھول گئے ہو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بار بار انسان کو یاد دلاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہوتا ہے یہ کبھی بھی اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں آپ نماز جتنی مرضی پڑھئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تب قابل قبول ہوں گی جب آپ نماز کو قائم کریں گے نماز قائم کرنے نماز قائم کریں گے تو کامیابی ہے نماز پڑھیں گے نہیں نماز کو قائم کریں گے تو کامیابی ہے وہ جنت آپ کو تب ملے گی جب آپ نماز کو قائم کریں گے اصل کامیابی جنت ہی ہے جس انسان کو جنت مل گئی جس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حقیقی فلاہ پانے والے وہ ہیں میں اگر سارے دنیا بھی حاصل کر لوں سارے دنیا بھی حاصل کر لوں اگر میں آخرت نانا حاصل کر سکا تو یقین کریں کہ میری دنیا یہ تو کچھ ایک فیصد میں اس کے بارے میں تو الفاظ بھی نہیں ہے میں کیا کہوں یہ دنیا کے کس کام ہے حتیٰ کہ یہ جو بابے ہیں حتیٰ کہ شیطان جو ہے یہ قیامت والدن جو ہے صاف صاف مکر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا کرتا تو یہ خود تھا نا اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنے ٹانگوں سے اپنے ہاتھوں سے تو سارے گناہ یہ خود کرتا تھا نا اپنی زبان سے تو اللہ تعالیٰ میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا میں کونسا اس کو خود وہاں پہ چھوڑ کے آتا تھا جاؤ یہ کام کرو گناہ کا کام کرو تو یہ جو شیطان ہمارے درمیان مسلط ہو گیا ہے نا اس سے بچ کے رہنا بس قدم بھی اٹھانا پڑے نا تو سوچ سمجھ کے اٹھائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ستر مہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت بھی بہت ہے بات یاد رکھئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیار کرنے والا ہے بے شک ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے بے شک ہے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے بے شک ہے لیکن اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے اللہ تعالیٰ کہار بھی ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو کان سے پکڑ کے سیدھی راستے پہ بھی لگانے والے ہیں اللہ تعالیٰ تھپڑ مارنے والے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سوٹیاں مارنے والے بھی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہمیں بتائی جاتی ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں اگر آپ کو کوئی سٹک نہیں لگی نا تو کوشش کریں سیدھے راستے پہ خود کو رکھیں اور وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو آخر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار اور شام مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار یہ تین تین دفعہ پڑتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے خود سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے پناہ دے دیں اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سفارش قبول کریں گے اور جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام مغرب کی نماز کے بعد تین تین دفعہ اللہم اینی اسعال کل جنت الفردوس یہ یاد کر لیں یہ تین تین دفعہ پڑتا ہے جنت اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا داخلہ نصیب فرما تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بے قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایک قسم کے بہانے دے رہا ہے کہ جنت ایسے حاصل کر لو ایسے حاصل کر لو لیکن ہم ہی غافل ہیں اس دنیا کے پیچھے لگ کے